بڑی خبر اسرائیل سے آ رہی ہے جہاں اسرائیل کے پور پیم اہد براک نے ایران کو دھمکی دی ہے اہد براک نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے پرماڑو ٹھکانے پر حملہ کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایران کو جواب دینے کا ادھکار ہے دنیا کا کوئی بھی دیش اسرائیل سے اس ادھکار کو چھن نہیں سکتا اہد براک نے کہا کہ اسرائیل ایران کے تیر بھنڈار پر بھی حملہ کرے ایران کے خلاف جنگی بھی ساتھ بک چکی ہے اب کی بار ایران میں مچے گا ہاہا کار امریکہ کو مل گیا موقع ایران پر کسے گا نیا شکنیا تہران کو جلانے کا انتظام پورا ہو چکا ہے بائیڈن نے ایران کو پاشان یوپ میں پہنچانے کی قسم کھالی ہے امریکہ نے اسرائیل کے ہتھیاروں کے گودام تھسا تھس بڑھ دیئے تو کیا اس بار جنگ میں امریکہ اسرائیل کے پیچھے نہیں بلکہ ساتھ میں کھڑا ہوگا ساتھ میں یدھ لڑے گا اور اسرائیل کے ساتھ میں مل گار ایران پر سب سے بڑا حملہ کرے گا عرب میں چڑے مہایدھ پر سرکشہ پریشت کی بیٹھک میں امریکہ نے ساپ کہا کہ سرکشہ پریشت کے لیے یہ ایران کے خلاف بولنے کا وقت ہے امریکہ نے تال ٹھوک کر کہا کہ وہ پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ ہے امریکہ نے ایران کے آئی آر جی سی پر اترکت پرتبند لگانے کا پرستاؤ رکھا امریکہ نے ایران کو موجودہ حالات کے لیے جواب دے ڈھہرانے کا پرستاؤ رکھا امریکہ نے آروپ لگایا کہ ایران حماس کو فنڈنگ کرتا ہے ایران شپنگ نیٹورک کو اصطھر کرنے کے لیے خوتیوں کا سمرتن کرتا ہے امریکہ نے ایرانی سینا آئی آر جی سی پر ہزباللہ کو مدد کا آروپ لگایا اور کہا کہ آئی آر جی سی نے پریشت کے پرستاؤ کا اُلنگھن کیا ہے سرکشہ پریشت کی بیٹھک میں امریکہ نے ایران کو سافتور پر چیتا دیا کہ حالات سے کھلوار مت کرو ایران نے اسرائیل کے خلاف جو جنگ چھیڑی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایران کے سپریم لیڈر خامنے کو بھی ہے اور نیتن یاہو کو بھی ہے ایران جانتا ہے کہ اس کے پاس اسرائیل کی مسائلوں کو روکنے کی طاقت نہیں ہے ایسے میں جب جب اسرائیل تہران پر بے حساب بارود برسائے گا تو پورا تہران دھواں دھواں ہو جائے گا دو دن پہلے ایران نے اسرائیل پر دو سو بلسٹک مسائلیں ایک ساتھ داغ دی تھی خامنے نے سوچا تھا کہ ان کی دو سو مسائلیں تیلویو میں تباہی مچا دیں گی تیلویو قبرستان بن جائے گا لیکن دو سو مسائلوں کے حملے میں مرا صرف ایک آدمی اور وہ بھی اسرائیلی نہیں بلکہ فلسطینی اب ایران دہشت میں ہے اسرائیل کے جوابی حملے کے خوف میں خامنے کی راتوں کی نیند غائب ہے لیکن حملوں کا فوراں موتوڑ جواب دینے والا اسرائیل دو دن بعد بھی چپ ہے حالکہ نیتن یاہو نے اشارہ کر دیا ہے کہ ایران نے جو جنگ چھیڑی ہے وہ اسرائیل ختم کرے گا وہ بھی تہران میں تباہی کا توفان مچا کر ایران کو ازرائیل سے زیادہ خوف امریکہ سے ہے جو ایران کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھا ہے اسی لیے خامنے ہی باکھلائے ہوئے ہیں اور امریکہ کو عرب کی دھرتی سے ہٹنے کے لیے اس پر حالات خراب کرنے کے عروب لگانے شروع کر دیئے ہیں شرشن رازی منطقے کم بکنن بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برگورد ها به کلی از بین خواهد رہن و کسورهای منطقے میتونن خودشون را اداره کنن منطقشون را اداره کنن حالا که امریکہ پر ایران کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا امریکہ نے ازرائیل کے ساتھ مل کر کمر توڑ پلٹوار کا اشارہ کر دیا ہے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم میں ہائی لیول میٹنگ بلا کر اسرائیل کو فل سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے بائیڈن نے اسرائیل پر ہوئے حملے کی اکتیمت تہران سے وسونلے کی دھمکی دینے کے ساتھ خاڑی کے سبھی یو ایس بیس پر ہائی الیٹ کر دیا ہے مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ خاڑی میں نئے وار پلان پر جلد ایکشن لے سکتا ہے ایران کے ساتھ یود کا دم بھننے والا طاقتور ترکی بھی امریکہ کے وار زون میں آنے سے دہل گیا ہے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان کو در ستا رہا ہے کہ ایران کے بعد ان کا ہی نمبر ہے ترکی کی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اردوان نے انکارا میں اپنے بھاشن میں یہ در بیان کیا اردوان نے نیتنیہو کو ڈائریک دھمکی دے کر ترکی کو ٹارگٹ بنانے سے پہلے سو بار سوچنے کے لیے کہا ہے اسرائیلی دردرمالıdır اسلام دنیاسی اینی شکل دے وطن ساونماسی دے مطلقا لیبنان حلک و حکومتinin yanında olmalıdır بیس ترکیہ و ترک ملیتی بہت زور گنلرین دے سنیوک تراشت کے منج سے نیتنیہو نے ایران کو پہلے ہی چتاب نہیں دی تھی کہ اسرائیل پر حملہ کرنا ایران کی سب سے بڑی بھول ہوگی باوجود اس کے ایران نے اسرائیل کو دہلانے کی کوشش کی لیکن اب حملے کی باری اسرائیل کی ہے اور جھیلنے کی باری ایران کی